بہت بڑی تعداد بیٹھی ہے یہاں پہ جو ہمارا ریسرچ مینگ ہے جس نے بڑے برے حرات کے اندر ایک ایسا کلچر جو ہے انٹروڈیوز کرایا شہاسی جماعتوں کے اندر جس کے اندر ریسرچ بیسٹ جو ہے وہ چیزیں ہم دنیا کے آگے رکھتے ہیں اور آج میرے بہت ہی مطلب ہیں آج تقریریں کچھ زیادہ ہوگی میرے ایک مکیل دوست نے مجھے کہا کہ بتا دو کہ یہ دبیر کا کھانا ہے ہائی ٹی ہے یا رات کا کھانا ہے تو یہ ہمیں اسکلین کر دیں صبح صدب صاحبہ سے بھی بات کرانی تھی لیکن وقت کی تنگی اور وہ سارا یہاں پہ جو نیازی صاحب نے بات کی بیانیاں تھی میں تو ہر جگہ ایک بات کرتا ہوں بیانیاں ایک بیانیاں چلا تھا عرب سپرنگ کا بیانیاں تحریر سپیر کا بیانیاں میں ہر جگہ پر کہتا ہوں کہ اس بیانیاں نے شام عراق ندیہ مصر وہاں کے نوجوانوں کو کیا دیا وہاں پہ آج جو ہم تباہی دیکھتے ہیں وہاں پہ آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ ان ملکوں کا مستقبل ان نوجوانوں کا مستقبل کیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایم نے بلکل ایک ارمانی دیئے دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن دیکھیں ہم بڑی جلدی تاریخ کو بھول جاتے ہیں دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن چوری ہوا تھا اور اگر چوری نہ ہوتا تو پاکستان کے یہ حالات نہ ہوتے جو آج تھے اور دو ہزار اٹھارہ کے بعد پی ایم ایم کا سٹینٹس بہت کلیر تھا اور وہ آج بھی ہے لیکن جب ہمارے سامنے صورتحال پاکستان کی رکھی گئی اور یہ بلکل حقیقت ہے دو ہزار بائیس کے اندر شاکت ترین صاحب جو فرنانس منسٹر تھے اس وقت وہ کہتے تھے کہ پاکستان دیوالیاں ہو نہیں رہا پاکستان دیوالیاں ہو چکا ہے عمر عیوب صاحب جو اس وقت آئل اینڈ گیس کے منسٹر تھے وہ کہتے تھے کہ تیل کی قیمت ساڑھے تین سو روپے کرنی پڑے گی تو پاکستان کی معیشت کا تو جو حال تھا وہ سکھ کے سامنے تھا اور اگر اسی طرح چلنے دیتے تو آج اللہ نہ کرے پاکستان بھی شام اراد لیبیا مصر ہوتا اللہ نہ کرے پاکستان بھی سری لنٹا ہوتا جہاں پہ دیوالیاں ہونے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ آج ساٹھ روپے چاریس روپے کا یونٹ ہے ہجری کا وہاں پہ چار سو کا یونٹ ہی ملتا تھا ہم کہتے ہیں کہ تیل جو ہے ساڑھے تین سو روپے ہے جو آج ہم اللہ کے حضر سے ڈائی سو سے نیچے لے آئے ہیں تو وہاں پہ تیل بارہ سو روپے پاکستانی لیڈر کا نہیں ملتا تھا تو یہ تو ایک حقائق ہے ہم نے بالکل اپنے پولٹیکل کی قربانی دی لیکن اس تسلی کے ساتھ دی کہ ہم نے پاکستان کو دوبارہ پیروں پہ کھڑا کر دی ہے آج دنیا کا رخ پاکستان کی طرف کر دی ہے دنیا کے محالک پاکستان میں انویسمنٹ کر رہے ہیں ایسیو چھوٹی چیز نہیں تھی اور ایک چیز میں بار بار کہوں گا یہاں پہ اسمان پریشی صاحبہ میں ان کا بڑا مشکور ہے یہ لاہور کالیج ویمن یونیورسٹی کی بائی چانسلر ہے لیکن بہت بہترین جو ہے میں نے ان کو دیکھا ہے لاہور کالیج ویمن یونیورسٹی کا مستقبل اب ان شرلہ بہت بہترین ہوگا میاں شہبار شریف صاحب جب جا رہے تھے یونائٹیڈ نیشنز میں آئی ایم ایف سے ہماری ڈیل فائنگل نہیں ہوئی تھی اور یہ وہ آئی ایم ایف ہے جس کو ہم نے دو ہزار سولہ میں خیر بات کہہ دیا تھا اور اس کو مسلط کیا گیا تھا دوبارہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشنز کے بعد لیکن ایک سوبرن کمیٹمنٹ ہی ہم نے وہ کمیٹمنٹ پوری کرنی تھی آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنی تھی اب چیلنج کیا تھا میں آپ کو کھول کے بتاؤں گا کہ بہت تقریباً سب کا یہ کہنا تھا کہ آپ یونائٹیڈ نیشنز کے اندر اپنے خیالات کا اظہار وہ نہ کریں جو آپ نمسے کرتے رہے ہیں شہباز شریف صاحب کو یہ کہا گیا کہ آپ کشمیر کے اوپر موقع فلقہ رکھیں آپ فلسطین کے اوپر موقع فلقہ رکھیں کیونکہ آئی ایم ایف جو ہے سب کو پتا ہے کہ وہ کہاں سے اور کیا اور ورنہ اگر وائز آئی ایم ایف ہمیں اُدھر ٹائم ملے گا شہباز شریف صاحب نے وہ تقریب جو ان کو ریل کر دی گئی تھی وہ انہوں نے ریجیکٹ کی انہوں نے پاکستان کے نہیں عالم اسلام کے جذبات کی ترجمانی کی آپ یقین کریں کہ یونائٹیڈ نیشنز کے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں ابھی جائیں جا کے یونائٹیڈ نیشنز کی جو آفیشل سائٹ کا اس پر دیکھتے ہیں آج تک کسی عالمی رہنما کی تقریر اتنی زیادہ نہیں سنی گئی جتنی شہباز شریف صاحب کی سنی گئی ہے آج تک اتنی زیادہ تزیر آئی کسی عالمی رہنما کو ان ایشوز پر نہیں ملی جتنی شہباز شریف کو ملی اور جب آپ کی نیت صاف ہوتی ہے نا تو پھر اتنا زبردست فرنس لے کر آئی ایم ایف نے تعریف کی کہ جس طرح شہباز شریف کی گورنمنٹ کام کر دیا ہم نے اس طرح اس طرح کبھی پاکستان میں کسی حکومت کو کام کرتے نہیں دیکھا ورلڈ بینک کے صدر نے جو ادھر بات کی اس نے کہا کہ جس طرح کے سٹیپس پاکستان کی گورنمنٹ کرن گورنمنٹ لے دیا ہم نے کسی پاکستانی گورنمنٹ کو اس طرح کے سٹیپس دیتے نہیں دیکھا اور اس کے بعد پاکستان آ کر جس طرح ممالک پاکستان میں آئے ہیں سیو کانفرنس رشیہ چائنا آپ نام لیں آج پاکستان کے ساتھ ہر کوئی مل کر چلنا چاہتا ہے آج پاکستان کے اندر ہر کوئی انویسمنٹ کرنا چاہتا ہے اور پھر صرف یہیں پر بس نہیں کیا کس نے لکھا آج پر آفیہ صدیقی کے لیے لیٹر آفیشل حکومت پاکستان شہباز شریف نے لکھا کس نے غزہ کے بچے بچیوں پر دنیا کی بسار رکھا کر دیکھیں کس نے ہاتھ رکھا پاکستان نے رکھا ہمارے چیلنجز ختم نہیں ہوئے ابھی پاکستان جو ہے اس دلدل سے بار نہیں نکلا جس دلدل میں دو ہزار اٹھارہ کے لیکشن میں دھگیلہ کیا تھا لیکن ہم ایک سٹینس لے کر کھڑے ہیں ہم فلسطینی بچے اور بچیوں کو یہ تو ابھی آغاز ہے جو سندس آئے ہیں انشاءاللہ دو سو اور دو ہزار کی بات ہو رہی ہے پاکستان عالم اسلام کی آواز بن رہا ہے پاکستان دنیا کے اندر مظلوموں کی آواز بن رہا ہے اور اس کا کریڈٹ جب آپ کی نیت میں صاحبوں کو ملتا ہے ابھی یہاں پر جامی صاحب نے بات کی اپنے بزرگوں کی مجھے فخر ہے کہ میرا خاندان جب پاکستان کے لیے ہجرت کر رہا تھا تو دو ست چالیس لوگ چلے تھے چودہ لوگ پاکستان پہنچے تھے اور میرے پاکستان ہمیشہ کہتے تھے جن کو مردہ سمجھ کر پیچھے پھینک آئے تھے اور ایک پچھلا کافرہ کو اٹھا کے لائے تھا تو وہ کہتے تھے کہ جو نیزوں اور بچیوں کے زخم ہے میرے سینئر پر یہ پاکستان کے میڈل ہیں آج نوجوان نسل کو اصل بات کیا ہے دو قومی ندریہ بھلا دیا گیا آج اصل بات کیا ہے کہ کشمیریوں کی قربانیوں کو بھلا دیا گیا آج اصل بات یہ ہے کہ جب پاکستان بن رہا تھا اور تقسیم میں ہند ہو رہی تھی تو اس وقت جو جو فیصلے ہوئے تھے آج ان فیصلوں پر بات کیوں نہیں ہوتی آج کیا بجائے کہ پاکستان کے نوجوان بچے اور بچیوں کو پوچھا جائے تو نہ ان کو دو قومی ندریہ کا پتہ نہ انہیں کشمیر کا پتہ نہ انہیں تقسیم ہند کا پتہ تو آج جو سب سے اہم بات ہے قومیں زندہ ہوتی ہیں جن کو اپنا ماضی یاد ہوتا ہے جن کو اپنے ہیروز یاد ہوتے ہیں میں جہاں پر یہ بیٹھے ہیں کوسر کازمی سندھیلہ صاحب رضی قادر صاحب میں کس کس کا نام دوں ان سب نے حفیظ اللہ نیازی صاحب سلمان غلی صاحب مطلب ان لوگوں نے ہمیشہ سچ کی بات کی آج اجمل جامی صاحب نے جو بات کی یا نیازی صاحب نے جو بات کی آج پاکستان کو ہمیں تقسیم ہونے سے بچانے آج ہمیں سب کو سننا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے دشمنت کی تو خواہش ہے کہ پاکستان کے اندر تقسیم کرے اور میں جو عمران خان صاحب کا جو سب سے بڑا گناہ سمجھتا ہوں ہم لوگ سیاسی لوگ ہیں ہمارے بزرگ بھی سیاست کرتے رہے ہم لوگ آپس میں بیٹھتے تھے آپس میں بیٹھ کے گفتگو کرتے تھے آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے خیالات کو سنتے تھے اور اس کے ساتھ صاحب پر آگے چلتے تھے آج جو یہ تقسیم کی ہے یہ ایجنڈا کسی پاکستانی کا ایجنڈا نہیں ہے یہ وہ ایجنڈا ہے جو انٹی پاکستان ایجنڈا ہے کہ معاشرے میں اس طرح کی تقسیم لاؤ جس طرح اراب میں تقسیم لائے جس طرح شام میں تقسیم لے کر آئے جس طرح لیبیا میں تقسیم لے کر آئے اسی طرح کی تقسیم پاکستان میں لاتے کے ایک دوسرے کی شکل بھی نہ دیکھو تو ہمارا ایجنڈا سب کو اکٹھا لے کے چلنے کا ہے سب کو ایک فورم پہ بٹھا کے ان کو یہ بتانے کا ہے کہ آج جس طرح میں نے پہلے کہا کہ وہاں کے معجوان آج کدھر ہیں ہم نے یہ کام پاکستان میں نہیں ہونے میں اس کے لیے ایک تحریق اور وہ میں بتا دوں آپ کو ہم رائنسٹر یوتھ پروگرام کے ذریعے جتنے پروگرام کرنے جا رہے ہیں ہم تمام سبوں کو انگیش کر کے میں کے بھی کئی کو بھی دعوت دیا میں ادھر بھی جا رہا ہوں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دشمن ہمیں کمزور کر کے مارنا چاہتا ہے ہم ہماری تحریق بڑی 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 ہے سراجد یہ جو کیا تھے جی وہ سراجد دولہ اور امیر جعفر اور امیر صادق تو آج پاکستان کی تحریق بڑی بڑی ہے اس سے آج کشمیر وہ کشمیری جو وہاں پر اپنی جان کا نظرانہ دیتا ہے اور وہ آپ کے ملک کے لیے جب آپ کے یہاں پر گرپٹ ٹیم یا کوئی بھی ٹیم جب ہوتی ہے وہ پرفارن کرتی ہے تو وہاں پر یہاں پر کم خوشیاں منائی جاتی ہیں وہاں پر زیادہ خوشیاں منائی جاتی ہیں آج ان کا پرسانے حال کون ہے آج میرا یہ بھی سوال ہے کہ جب تک ہم پاکستان کو مضبوط نہیں کریں گے ہم کسی کے لیے موثر آواز نہیں بن سکتے تو میں مہدرم نیازی صاحب سے یہ کہوں گا کہ سر ہمارا بیانیاں جو ہے اللہ کے فضل سے جو پہلے دن تھا وہی آج بھی ہے آج ہمارا بیانیاں زیادہ مضبوط ہے کیونکہ ہم آج دنیا بھر کے اندر مظلوموں کی آواز بن رہے ہیں آج میرا پرائم منسٹر شہباز شریف اگر بات کرتا ہے تو وہ دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی بات کرتا ہے آج میرا لیڈر نواز شریف اگر بات کرتا ہے تو وہ پوئی دنیا کے اندر مظالم کے خلاف بات کرتا ہے تو میں صرف یہ کہوں گا کہ ہم سب نے مل کر سب سے پہلے اپنے گھر کو مضبوط کرنا ہے یہ گھر مضبوط ہوگا تو سیاست بھی ہوگی یہ بی ایم ایل این پیپلز پارٹی پی ٹی ای یہ جماعتیں پاکستان ہوگا تو ہوں گی نا تو ہمارا سب سے پہلا مقصد ایک مضبوط اور مستحقم پاکستان ہے ایک خوشحال پاکستان ہے اس کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں میں آپ سب کا بڑا مشکور ہوں شکر گزار ہوں ہم سب کو اس معاشرے کے اندر جو سب سے بڑی بات ہے نیگٹیوٹی پلائی جاتی ہے کہا جاتا ہے جی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے آج پاکستان میں وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو پچھلے پندرہ سونہ سالوں میں نہیں ہوا تھا دوہزار چودہ میں جس سفر کا آغاز کیا کوئی یہ سوال نہیں کرتا کہ دوہزار سترہ میں جب میاں نواز شریف صاحب کو نا اہل ایک جھوٹے کیس میں کیا گیا تھا اگر وہ نہ کیا جاتا یہ بات کیوں نہیں ہوتی ہم اپنے اپنے خورنوں سے باہر کیوں نہیں آتے ہم ایک جماعت کی محبت میں پی پی ایم ایم فلانا فلانی جماعت ہم اپنے جب تک ان سے باہر آ کر ایک لارجر پکچر کی بات نہیں کریں گے ہم ایک پاکستان کی مضبوطی کی بات نہیں کریں گے یہ پاکستان ترقی نہیں کر سکتا اور میں آپ کو یہ بتا دوں میرا جتنا انٹریکشن ہو رہا ہے تمام مقادم فکر کے ساتھ تمام اداروں کے ساتھ آج ایک ہی سوچ ہے اور وہ سوچ ہے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی سوچ اور میں اس میں یہ بھی کہوں گا ہم سیاسی لوگ ہیں بلکل سیاسی لوگوں کو سپیس دینی چاہیے لیکن سیاست کے آڑ میں جو تخریب کاری کرتے ہیں ان کو پہلے سبریم کورٹ کا بھی فیصلہ ہے کراچی جو ہے جس میں سیاسی جماعتوں کے اسکری بین ختم جب تک نہیں کیے جائیں گے ان کو سیاست کرنے کا حق نہیں ہونا چاہیے اور اس کی مثال چند دن پہلے جو قیدیوں کی مہن پر ہدا تھا یہ کس قسم کا تلچر ہم اس پاکستان میں لے کر آنا چاہ رہے ہیں اور اگر کیسز ہیں تو نواز شریف شاہد عدالتوں سے بری ہوئے عدالتوں کا سامنا کیا عدالتوں کا سامنا کریں عدالتیں اگر آپ کو بری کرتے ہیں ہم آپ کو سلوٹ کریں گے اگر عدالتیں بری نہیں کرتی ہیں اور عدالتوں کے اندرہ بجرد ثابت ہوتے ہیں تو پھر قانون یہ کیا وجہ ہے کہ باہر کی جو کرائیم ایجنسیز ہیں وہ جتنی انواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس کے اندر انوسنٹ ڈپلیئر ہوتے ہیں اور یہ کیا وجہ ہے کہ ان کے کیسز جب وہاں پر جاتے ہیں تو یہ سارے کے سارے ملزم ثابت ہوتے ہیں آخری دو ساتھ جو ہیں وہ ہمارے کازمی صاحب جو ہیں ان کے اوپر کیسز کر رہے ہیں اپنا خرچہ چلاتے رہے ہیں وہاں پر جیتے رہے ہیں تو بات سے جتنی ہے کہ قانون سب کے لیے جقصہ ہونا چاہیے اور قانون جو ہے اس کے اوپر عملداری ہونی چاہیے میں آپ سب کا بڑا شکر بزار ہوں کھانا بلکل تیار ہے آپ سب کا بہت شکریہ ڈینکیو ڈینکیو